تحت ایک تاثر نہیں یقین تھا چائنہ کو کہ معاملات کو سلو کیا گیا ہے سست روی کا شکار ہے حتیٰ کہ چائنہ کے ڈیوٹی پرائیم میسٹر کو یہ بیان دینا پڑا کہ یہ کیا تفصیلات ہیں اس کی یہ تو شاید ابھی میرے خیال سے فوران آفیس کے پاس ہوگی یا ہماری حکومت کے پاس ہوگی لیکن اوبجیکٹیو اس کا لکھا ہوا ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے اس کو تیز کرنے کے لیے جے ہی دوستو میں میں در سرماس فاقت کرتا ہوں ون ورڈ انڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوصور سرست ہے دوستو دوستو یہ دکھاتے ہیں پارک میڈیا کی کچھ لیٹسٹ ویٹ جس میں کیسے ڈسکسن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب جو سپیڈ پروجیکٹ چل رہا تھا اس کا کہیں نہ کہیں پاکستان کی حکومت نے ہی تھوڑا تھنڈے بستے میں ڈال کے اس سپیڈ پروجیکٹ کو لگ بگ فیل سا کر دیا تھا اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان میں اس سپیڈ کے پروجیکٹ کو لے کے چائنا کے اوپر دانمنطری کا بھی بیان آج کوٹ کیا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا کے دوارہ کی انہوں نے بھی مانائے کہ پاکستان میں جان بوجھ کے اس پروجیکٹ کو ڈالا گیا ہے دوسری طرف اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے کیسے پاکستان میں بڑھتے ہوئی مہنگائی پہ ڈسکسن کیا جا رہا ہے اور اس مہنگائی کا کہیں نے کہیں پاکستان کے کسی بھی نیتا کے پاس اس کا کا علاج نہیں ہے کیونکہ آئی ایم اب کی سبھی سرطے پاکستان میں لگو ہو چکی ہے اور پچھلے ہی دنوں تیل کے ریٹ بڑھے تھے پیٹرول کے ریٹ بڑھے تھے اس سے پاکستان کی جنتا کا جیون جیون ہے وہ است ویست ہو چکے اور اب آگے آنے والے سمیے میں مہنگائی کے بہران پہ بہران اب پاکستان کے عوام کو جہلنے پڑے گے تو اس ڈیویٹ میں آپ دیکھو گے سی پیک اور پاکستان میں مہنگائی پہ بہت جوادہ سویس لیسن کیا گیا تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنے پر دیکھ ریاں ضرور دے لاشٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہاں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائی کریں لائک سیر کمنٹ ضرور کریں دوستو جے ہند بندے ماترم بھارک ماتا کی جے دوستو سمری کا حوالہ آپ دے رہے ہیں اس سمری کے اندر ہی اس کی وجہ جو ہے وہ واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ جو آثورٹی بنی تھی اس کے تحت ایک تاثر نہیں یقین تھا چائنہ کو کہ معاملات کو سلو کیا گیا ہے سست روی کا شکار ہے حتیٰ کہ چائنہ کے ڈیپٹی پرائم میسٹر کو یہ بیان دینا پڑا کہ ویڈ ہولڈنگ آل ڈا پروگریس ڈ ورک آن سی پیک پروجیکٹ یہ کیا تفصیلات ہیں اس کی یہ تو شاید ابھی میرے خیال سے فارن آفیس کے پاس ہوگی یا ہماری حکومت کے پاس ہوگی لیکن اوبجیکٹیو اس کا لکھا ہوا ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے اس کو تیز کرنے کے لیے اس کے پروجیکٹ جو ہے ان کو جلدی سے کمپلش کرنے کے لیے یہ تبدیلی جو کی جا رہی ہے یعنی جو ایولیشن آف ڈیس آرٹی ہے اگر تو یہ اوبجیکٹیو ٹھیک ہے اور ان دہ انٹرس در نیشن ہے نیشنل انٹرس میں ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی خرابی ہے اس کو ریڈو کرنے میں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو یہ بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس جب یہ اتھارٹی بنائی گئی تھی اس وقت بھی چائنا کی ریزرویشن سیز کے اوپر اور اس کے حوالے سے بہت گفتگو ہو سکتی ہے جو میں اس وقت وائٹ کر رہا ہوں جان بوچ کے لیکن سی پیک کو اس کی اصل سپیڈ میں لے کے آنا جو ہے میں اور یہ افتخار صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی میرے خیال سے تفصیل سے بات بھی کریں گے اس کی کہ سی پیک کے اوپر کن سلور میں سب سے زیادہ برکرفتاری کے ساتھ کام ہوا اوپر ٹو افتخار صاحب یہ تو حقیقت ہے کہ سی پیک میں جو کام ہوا وہ ساب کا حکومت کے دور میں زیادہ ہوا اور ان حکومتوں کے دور میں نہیں ہوا ابھی میرا دوست کہہ رہا تھا کہ بلکل ماضی کی حکومتیں نرائق تھی ناکام تھی دس سال سے ایک حکومت ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ خیبر پختون خواب ہیں وہاں پہ ایک سو بٹیس ہموات ہوئی ہیں مجبور طور پر پچاس ہزار افراد متاثر ہوئے اور پانچ ہزار گھر مکمل طور پر تباہ ہوگئے ہیں تو کیا وہاں پہ جو اس کا الزام اس حکومت پہ میں دیکھ کے فارغ ہو جاؤ یہ میرا تذیر ہونا چاہیے اصل میں بات ہے کہ جب تک آپ صحیح سمت میں فیصلے نہیں کریں گے یہی ہوگا کوئی بھی حکومت میں ہوگا اور صحیح سمت یہ ہے کہ پروفیشنل لوگ ان چیزوں کو ہینڈل کریں شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلیننگ کے ساتھ جب کہ آپ نہیں کریں گے ہر سال پانی آئے گا اسی طریقے سے سموندر میں جائے گا آپ کو دکھ ہو گا پیجے کہ پانی سموندر میں جا رہا ہے ہم اس کا فادہ نہیں اٹھا رہے کسی اے بی سی حکومت کا تعلق کوئی نہیں ہے کیونکہ دس سال سے ایک حکومت ہے جو نقصان وہاں پہ وہاں پہ وہاں میں اس پہ ڈال دوں نہیں میں ایسا نہیں کروں گا لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے یہ مسئلہ ہے کہ بہت بڑی پلیننگ کی ضرورت ہے اور کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کے زمین کام ہونے چاہیے جن کو محبت تو اس قسم کے کام کرنے سے یہ صرف یہ نہیں ہے آج سیکٹی ہی گیا آ گیا کسیٹی اکاف ہو گیا پھر سیکٹی انگلی کلچر ہو گیا پھر سیکٹی اپنے فیملی پلیننگ ہو گیا اس کو کہتا ہے لیکن میرے خوش ہے یہ بہت انفیر ہوگا پیجے اگر ہم دیو کرنج نہ دیں لوگوں کو لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ ورلڈ بینک نے آپ کو کہا تھا کہ پنجاب کے اندر امپلیمنٹیشن اف پروجیکس جس کے لیے لون دیا گئے تھے وہ آئیڈیل ہے اس کے بعد پنجاب سپیڈ کا نام دیا تھا اس کو چائنا نے شہباز شریف کو فور امپلیمنٹیشن اف کک ورک آن سی پیک اور پھر ڈینگی ہم لوگ بھولے نا ڈینگی کی کتنی بڑی وبا پینڈیمک آیا تھا یہاں اور کس طریقے سے کو کنٹرول کیا گیا تھا تو میرے خیال ہے صرف باتوں کے اندر کسی دوسرے کو صفر کر دینا جو ہے وہ بھی میرے خیال سے فیر نہیں ہے بھگر شایب آپ نے اچھی بات کی ہے آپ نے اچھی بات کی ہے لیکن اس کے اندر PTI کی بھی ریزرپٹیشن اس کے اندر بڑے فلوز ہیں اور یہ پرٹرویشل ہے اس پہ ایری بڈیوڈی ایسی پیک کو سی پیج وہ وہ امپلیمنٹیشن پڑی دیوہ وہ سی پیک کو کوسٹن کر رہے تھے میں اگر ان کے وزیروں کے بیانات آپ کو سنا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے آپ ریاض بیاناتوں کے بیان اٹھا کے دیکھیں آپ اسد عمر کا دیکھیں انہوں نے کہا تھا خوش حباز گل نے جو تکریر کے بارے میں سی پیک کے بارے میں وہی دیکھ لیں تو یہ چھوڑے میں نہیں تھی وہ تو اس پروجیکٹ کو بائند اپ کرنا چاہتے تھے جی بلکل صحیح کا آپ نے لیکن آپ جاوید بتائیں اب یہ جو ہمارا مہنگائی کا برحان ہے یہ جو عام آدمی آپ کو سن رہے ہیں وہ ٹھیلے کے اوپر وہ کئی نہ کئی بیٹھ کے آپ کو سن رہے ہیں یہ بتائیں کہ ہم ان کو کیا امید لاسکتے ہیں کہ یہ مہنگائی کب نیچے آئے گی دنیا میں پٹرول کی قیمت نیچے آگیا یہ ادھر آگیا ہے 199 سے 169 اب مجھے بتائیں ہم کیوں نہیں کر رہے اس لیے کہ ہماری کمیٹمنٹ نہیں ہے ہماری ایکنومک پالیسی نہیں ہے ہماری ایکنومک پالیسی کا حال تو یہ ہے کہ ہم کمیٹمنٹ کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف زدہ ملک ہے نا ہم آئی ایم ایف سے کمیٹمنٹ کر کے ایک ٹویٹ کے ذریعے ہم چیزیں چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد وہی چیز کی ریکووری کے لیے پھر ہمیں دوبارہ مینوفیکشنر پہ ٹیکس لگانا پڑا ہے اڈیشنل ٹیکس سوپر ٹیکس لگانا پڑا ہے تو آپ کی کیسے ہوگی ایک طرف ایک دن آپ بیان دیتے ہیں کہ ہم عوام پہ کوئی سیل ٹیکس نہیں لگائیں گے کوئی لیوی نہیں لگائیں گے اگلے دن آپ کا تیل بھی بڑھ جاتا ہے اور اب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کمیٹمنٹ کی بھی ہے کہ آپ نے تیس روپے کے قریب لیوی بھی دینی ہے اور سیل ٹیکس بھی لگانا ہے تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بیان آگیا کہ مارچ تک آپ کو اگلے سال کرنا پڑے گا عمران خان کی حکومت آپ نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مسکمیٹمنٹ کی جس کے بجاہ سے بھکتانی سے حکومت کو کرنا پڑا اور یہ حکومت بھی ہمارے ساتھ کئی کر رہی ہے بات قسمتی یہ ہے کہ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے ایک لانگ ٹرم محاشی پلان نہیں پڑائیں گے جس میں ہم ایک نومنک سسکینبیٹی بات کریں گے تو پر یہی ہی آگی ہے آپ کا آپ کا نون ایسنشل جو ہے آپ کا اپکا ایمپورٹ وہ کھول دیا آپ کو آپ کو ریلیف مل رہی ہے آپ کا جو نیشلہ ٹریڈر ہے اس کو ایمپورٹ میں آپ لے کے آگے ہیں تو آپ کو پراغرس کھینک میں بہت رہی ہے آپ بات یہ ہے کہ میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے آج شوٹم میئر اڈاپٹ کرنے ہیں فائر فائٹنگز کرنی ہیں وہ تو ہو رہی ہیں اگر آپ نے اس ملک کو معاشی بوران سے نکالنا آنے والے وقت چلیے تو اس کے دیئے پولیسی بنائیں یہ تخصہ آپ یہ میں تو یہ کہوں گا منصوبہ ہونا چاہیے ٹیکس کا نظام ہمیں ریوائیب کرنا چاہیے جو لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے ان کو سختی سے ٹیکس دینا چاہیے اور اگر ریاضتی ٹیکس ہم ان سے تو آپ نے واپس لے لیا کہا لیا ٹیکس ہم کو بولے جا جی ٹیک میرے خیال ہے کہ جوید کے پاس زیادہ انفرمیشنز ہیں یہی بتائے گا کہ کیا کرنا ہے آپ بھی چار سے چھے پسنٹ کا سوپر ٹیکس لائے اڈیشنل سوپر ٹیکس کل لگا رہے ہیں میں تو سرمایہ داروں کے ساتھ خلاف ہوں یہ کچھ بھی بات نہیں ہے میں تو ان کی دولت کمانے کے ڈھنگ کا سب سے بڑا نقاد ہوں اگر لگتے سوپر ٹیکس تو بالکل لگے کہاں سے پیسہ ان کے پاس جہاز جب آپ بولتے ہیں جب آپ بولتے ہیں ہم آپ کو انٹرپ نہیں کرتے میں تو سرمایہ داری نظام کی خلاف ہوں جس کو پر پاکستان مکمل طور پر ان کے قبضے میں جا چکا ہے میں تو ان سب کے خلاف ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ سوپر ٹیکس لگتا ان کے پر سنگل سوپر ٹیکس ڈبل سوپر ٹیکس لگنا چاہیے جو بڑے ذمہ دار ہیں جو اپنی زمینوں کو آمدن کو شو کر کے خربوں رویہ کمارے ہیں ان پر بھی ٹیکس لگنا چاہیے ریئر سٹیپ کا کاروبار کرنے والے لوگ جو نیش شہر بسانے کا دعویہ کرتے ہیں ان پر سب سے بڑے ٹیکس لگنا چاہیے بخار شاہ جی میرے خیال سے اس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ جو ٹیکس دینے کی پوزیشن میں ہیں جن کے پاس اتنی ویلتھ ہے جنہوں نے پاکستان سے اتنی دولت کمائی ہے ان سے ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس لینا میرے خیال سے کوئی غلط پالیسی نہیں ہے لیکن عام آدمی سے نہیں لینا چاہیے نہیں عام آدمی سے بھی لینا چاہیے عام آدمی سے تو پہلے ہی لینا ہے بخاری صاحب آپ تارگیٹ نہیں کر رہے آپ سے ایک پرسن بھی آپ ان کی طرف نہیں جا رہے ساری سیلریڈ کلاس عام آدمی ہے بھائی خدا کے لیے کیسے کہہ رہے آپ کے عام آدمی بخاری صاحب بائیس کروڑ لوگوں میں وہ کتنے لوگ ہیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں اس کو کو رشاندی کریں چاہتے ہیں کہ جو اتنے جو ٹریڈرز ہیں ان سے کیوں نہیں آپ ایک سمیٹ میں نہیں لا رہے ہیں یہ نمی بحث ہے بخاری صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گئے سینکیو مائی ڈیر